اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں نائنت کلاس کی کیمیسٹری کے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے دیفیکٹس آف رادفورٹ's ایٹومک موڈل اینڈ گوہرز ایٹومک تھیوری یہ فیڈرل پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے چیپٹر نمبر ٹو سندھ کے چیپٹر نمبر ٹری کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم یہ سمجھیں گے کن وجوہات کی بنا پر رادفورٹ's موڈل ایک ایٹوم کے سٹرکچر کو ایکسپلین کرنے میں ناکام رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہر سیوری کے ڈیفرنٹ پاستلیٹس کو بھی سٹڈی کریں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیفیکٹس انڈ ریدھر فورڈ ایٹومک موڈل کی بات کرتے ہیں جی ایڈوانٹیج کی پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خصوصیات تھی تو ایک جو خصوصیات ہمیں ملتی ہے پرانے والے موڈل ایٹومک موڈل سے مختلف ملتی ہے جی یہ پرانا والا موڈل جو ہمارے سامنے آگے اس کو کہتے ہیں جی پلم پڑنگ موڈل اور یہ تھومسن نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس سارا کا سارا جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا پوزیٹیو چارج دسٹریبیوٹ ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پلم پڑنگ موڈل کہ سارا کا سارا یہ جو چارج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں اس کو ہم جی چلیں رپیزنٹ کر دیتے ہیں یہ سارا کا سارا پوزیٹیو ہے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹم کا وہ والا پارٹ ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سارا پوزیٹیو چارج یہاں پر ڈسپرس ہے اور یہ جو آپ کو ییلو کلر کے بیچ میں نظر آ رہے ہیں یہ پڑنگ کی طرح ہم کہتے ہیں کہ بیچ میں کچھ پلمز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کہ کہیں کہیں پر نیگلیو چارج جو ہے لیکن جو ریڈر فورڈ نے ہمیں ایک موڈل دیا وہ یہ دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو اس کو پتا چلی انفرمیشن کے ہمارے پاس جو موڈل ہے وہ اس طرح کا ہے کہ سنٹر میں ایک ڈنس سا نیوکلئر پارٹ اس کو ابزر ب ہوا تھا اور اس کے آس پاس جو ہے وہ سارا کا سارا اس نے کہا تھا الیکٹرونک کلاود ہے یعنی کہ اس طرح کا ایک بادل نمہ اس کا جو ہے الیکٹرون کا نگلیو والا پارٹ جو ہے وہ سرکل سا بناتا ہے یعنی کہ کلاود کی فارم میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ کس کا ہم کہتے ہیں جی ریدر فورڈ کا اٹومک موڈل تھا اور اس طرح سے اس نے اس پرانے والے موڈل سے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا اس نے کہا جی یہ جو سنٹر میں ہوتا ہے اس پہ کیا چارج ہوتا ہے جی اس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ نیکلیس ہے اور آس پاس یہ جو سارا کا سارا کلاود آپ کو نظر آرہا جی اس پہ کیا ہم کہتے ہیں جی نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کس طرح سے الیکٹرون اور پروٹون کی سیپریٹ پوزیشنز ہیں یعنی کہ نیوکلیس میں ہمارے پاس پروٹون اویلیبل ہوگا اور اس کے آس پاس جو الیکٹرونک لاؤڈ الیکٹرون کی فارم میں ہوگا اب اس کا جو ڈیفیکٹ تھا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جی ڈیفیکٹ اس کا فرسٹ ون کیا تھا فرسٹ ون جو اس نے ڈیفیکٹ دیئے تھا وہ یہ تھا کہ کلاسیکل تھیری اس کو اس طرح سے بتاتی تھی کہ الیکٹرون نے کانٹینیوشلی اس طرح سے موف کرنا ہے کہ وہ سپائرل فارم میں موف کرتا ہوا کیا کرے گا نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ جا کے انٹر ہو جائے یعنی کہ اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹرنس ہے وہ کس کے اندر ہو جائے نیوکلیس کے اندر تو اس کا میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک فگر دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی وہ فگر جس کے اکارڈنگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ اس کی موفمنٹ کے بارے میں کیا ہوگا جی وہ سپائرل کی فارم میں موف کرتا ہوا پہلے شیل سے دوسرے میں اور پھر دوسرے سے کیا ہوگا تیسرے میں اور مطلب کہ نیوکلیس کے قریب آتا جائے گا اور فائنلی کیا ہوگا جی وہ نیوکلیس کے اندر اس کو انٹر ہو جانا ہے تو اس سے کیا ڈیفیکٹ ہمیں پتا چلا جی ڈیفیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ کانٹینیوشلی موف کرتا رہے گا تو ایٹم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا جی کلیپس ہو جائے گا تو یہاں پر ہم یہ بتا دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں بلکہ کہ ایٹم کا سٹرکچر ہی کیا ہوگا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ایٹم ویل کلیپس ٹھیک ہے تو ایٹم کے سٹرکچر کے بارے میں یہ ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے کہ وہ ایٹم تو رہے گئی نہیں بلکہ کیا ہوگا وہ ٹو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹم ویل کلیپس تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی کلیپس یعنی کہ ٹو جائے گا اس کا سٹرکچر وہ ایٹم رہے گئی نہیں کیونکہ نیگیٹیف چارڈ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے سٹرانگلی پوزیٹیف چارڈ کی طرف تو یہ ہم کہہ دیتے ہیں جی اس کا فرسٹ ون ڈیفیکٹ ہے کہ ایٹم کا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا کس طرح سے یہ الیکٹرون موف کرتا ہوا فائنلی نیوکلیرز کے اندر جا گے رہے گا اور اس طرح سے اس کا سٹرکچر نہیں رہے گا اب یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے ایک اور انفرمیشن جی مل رہی تھی کلاسیکل تھیری یعنی پرانی تھیری کے اکارڈنگ اس کو کانٹینیوشلی کیا کرنا چاہیے جی انرجی کو ریڈی ایٹ کرنا چاہیے انرجی ریڈی ایٹ کا مطلب کیا ہے کہ انرجی اپنے اندر سے اس کو باہر نکلنے چاہیے کیونکہ یہاں پر جب الیکٹرون دوسرے شل میں چلا جائے گا تو ایکسٹر اماؤنٹ اف انرجی کو کیا کرے گا باہر نکالے گا یہ جو ہم نے اس طرح سے ریپیزنٹ کیا ہے یہاں چلیں ہم اس کو اگر ایسے کر کے بتا دیں کہ انرجی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے امیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کس کی فارم میں ہوگی ظاہر ہے انرجی کی مختلف فارم ہم دیکھتے ہیں ہیٹ کی بھی فارم ہے اسی طرح سے لائٹ بگ باز میں امیٹ ہوتی ہے اب جیسے جیسے الیکٹرون اپنے شلز کو تبدیل کرتا جائے گا تو نیوکلیس کے جو قریب ہوتے ہیں شلز ان کی انرجی کم ہوتی ہے اور جو باہر ہوتے ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے لے کر اگر کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں تھوڑی اماؤنٹ میں اگر مل جاتی ہے جیسے چار سو رپیلے کر گئے تھے اور وہ تین سو کی مل گیا ہے تو دو ہنڈرڈ واپس ہمارے پاس اماؤنٹ میں جو ہے پیسے واپس آ جاتے ہیں اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر انرجی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے جی ریلیز ہو رہی ہے کیونکہ ایکسٹرا اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی باہر نکل آئے گی تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہمارے پاس نکل رہی ہے انرجی امیٹ ہو رہی ہے تو اس انرجی کو کیا ہونا چاہیے جی کانٹینیوز لی امیٹ ہونا چاہیے اور اس کانٹینیوز امیشن کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایک سپیکٹرم دینا چاہیے ٹھیک ہے کانٹینیوز سپیکٹرم دینا چاہیے اب یہ جو سپیکٹرم کی میں نے بات کی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بھی ایسا امپریشن یعنی کہ اگر یہ میں جیسے یہ والا پورشن نہیں لے لوں یہ میں نے اتنا سا ایک باکس لے لیا اور اس کے اوپر اگر میں صرف اس طرح سے کر کے کچھ امپریشن بنانے کی کوشش کرتی ہوں جی جیسے یہ ہے یا اس طرح سے ہم نے کچھ امپریشن بنان دی تو یہ بھی سپیکٹرم ہے اس کے علاوہ آپ نے بارش کے بعد رینبو جو دیکھی ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو بھی سپیکٹرم کہتے ہیں چلیں ہم اس کے لیے دیکھ لیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ جو رینبو ایک سکائے کے اوپر کیا ہو رہی ہے بلڈ ہو رہی ہے پانی کے کچھ ڈراب لٹس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لائٹ جو ہے وہ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے جی ہم کہتے ہیں سپیکٹرم بن گیا تو ان دونوں چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں سپیکٹرم بلکل اسی طرح سے اگر ہمارے پاس لائٹ جو ہے میٹ ہوتی رہے یا انرجی کا امیشن ہوتا رہے تو سپیکٹرومیٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے اندر ہم نے رکھ کے آٹم کا سپیکٹرم دیکھا تھا تو اس تھیری کے اکورڈنگ یعنی کہ بردر فورٹ تھیری کے اکورڈنگ اگر الیکٹرون کانٹینیوزلی موف کر رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور جی وہ فائنلی کیا کرتا ہے اسی طرح سے موفمنٹ کر رہا ہے اور اپنی انرجی کو امیٹ کرتا جا رہا ہے یہاں سے بھی جب اس والے میں پہنچے گا تو انرجی کو امیٹ کر رہا ہے تو کانٹینیوزلی اس کی کیا ہونے چاہیے جی انرجی امیٹ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے جو سپیکٹرم ملنا چاہیے تھا سپیکٹرومیٹر کے اندر وہ کس طرح کہ آنا چاہیے جاتی اس کو ہم کہتے ہیں کانٹینیوز سپیکٹروم ٹھیک ہے تو سی او این ٹی آئی یہاں پر ہم کانٹینیوز کے سپیلنگ لکھ لیتے ہیں جی یہاں پر ہم لکھتے تھے این یو او یو ایو ایس کانٹینیوز کیا دینا چاہیے اس کو سپیکٹروم دینا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے تھے سپیکٹروم ٹھیک ہے سپیکٹروم جس طرح سے ابھی ڈیفائن کر دیا ہے تو یہاں پر ہمیں کانٹینیوز سپیکٹروم بلکہ نہیں ملتا کیا ملتا ہے جی لائن سپیکٹروم ملتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم فگر دیکھ لیتے ہیں جی یہ ہے وہ سپیکٹروم جو کہ ریدر فورڈ کے اکارڈنگ آنا چاہیے کہ کانٹینیوز اگر انرجی امیٹ ہو رہی ہے تو اس کو کانٹینیوز سپیکٹروم دینا چاہیے جبکہ جب اس کا کیا گیا ایٹم کا ہائیڈروجن ایٹم کا سپیکٹروم لیا گیا تو وہ لائن سپیکٹروم آ رہا تھا اس طرح سے یعنی کہ انرجی کانٹینیوز مہدر میں نہیں بیہ رہی بلکہ نکل اس میں سے نہیں امیٹ ہو رہی بلکہ الیکٹرون جو ہے وہ خاص انرجی لیول سے اس کو کیا کر رہا ہے کسی خاص گیپ کے بعد انرجی کو جو امیٹ کر کے سپیکٹروم دے رہا جی اس کو ہم کہتے ہیں لائن سپیکٹروم تو یہاں سے ہمیں دو ڈیفیکٹس کے بارے میں پتا چل گیا کہ ایٹم کا سٹکچر جو وہ کلیپس ہو جائے گا اگر یہ کانٹینیوز سپیکٹروم چاہیے تھا جبکہ یہ لائن سپیکٹروم ایکشلی دے رہا تھا تو اس طرح سے ریدر فورڈ کے کیا ہے جی یہ ڈس اڈوانٹیجز جبکہ اڈوانٹیج میں ہم نے دیکھا کہ اس نے پلم پڑنگ موڈل سے کافی بہتر سٹکچر دیا تھا جو کہ پوزٹیو اور نگریف پارٹ کو سپریٹ کر کے اس نے بتایا تھا کہ ایٹم کے دو پارٹ کس طرح سے الہدہ الہدہ بوہر اٹومک تھری کے بارے میں بات کرتے ہیں جی نائنٹین تھری دی جس کے اندر جو ڈیفیکٹس تھے ریدر فورڈ کے کہ اس نے آٹومک موڈل کو ٹھیک کر کے بیان نہیں کیا تھا اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بوہر نے اپنی آٹومک تھری دی اور جو ہی وہ کب دی اس نے نائنٹین تھرٹین میں دی اور اس کے اندر اس نے بہت ایک سادہ سا ایٹم لے لیا ہائیروجن ایٹم کو کنسیڈر کر دیا جس کے اندر صرف ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں نیوکلس میں ایک ہی پروٹون ہوتا ہے یہاں پر جیسے کہ فگر میں بتایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے کونسپٹ دیا تھا سب سے پہلے جو بات بتائی تھی یہ بتائی تھی کہ الیکٹرون جو ہے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں جی کس میں یہاں پر چلیں ہم لکھ دیتے ہیں الیکٹرون ہمارے پاس جو ہے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں کونٹائزڈ آربٹ میں موف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا الیکٹرون ہیو کونٹائزڈ آربٹ ٹھیک ہے کونٹائزڈ کا اب یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا اس کا مطلب کیا ہے کونٹائزڈ آربٹ چلیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک خاص راستے ہیں جس کی ایک خاص انرجی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جی فکسڈ انرجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ الیکٹرون جو ہے وہ موف کر رہے ہوں گے اپنے فکسڈ انرجی والے آربٹ میں اور وہ ہمیشہ کیا رہتی ہے جی فکسڈ رہتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک آربٹ میں موف کر رہا ہے تو وہ اسی میں ہی موف کرتا رہے گا یہ نہیں کہہ رہے گا کہ کونٹینیوز مومنٹ میں یا کونٹینیوز وہ انرجی کو باہر نہیں نکالے گا یا انرجی کو اندر نہیں اپنے داخل کر لے گا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کسی شل میں چلا جائے کونٹینیوز کرتے ہوئے مومنٹ شو کرتے ہوئے پھر اگلے میں چلا جائے یا آخری والے سے اندر آتا جائے اندر آتا جائے اندر آتا جائے اور پھر نیوکلیس میں جا کے جو ہے وہ گر جائے اور پھر اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ریدر فورڈ کا موڈل تھا اور وہ اس نے غلط یہ تھیری دی تھی جبکہ وہ ہر اٹومک موڈل نے اس کو ٹھیک کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ہمارے پاس ایک ایٹم کا جو ہے وہ کس طرح سے ہم سٹرکٹر بنا سکتے ہیں یا ہم اس کی کس طرح سے موڈل کو بنا سکتے ہیں اب درمیان میں جو نیوکلیس سے لے کا ڈسٹنس ہوتا ہے پہلے والے آربٹ تک کا یا انہوں نے جو آربٹ کا ڈسٹنس بتایا جی اس کو کیا انہوں میزر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ آر ہے اور آر ڈسٹنس کیوں کہتے ہیں آر ریڈیس کو بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے جس طرح ہم سرکل پڑتے ہیں اور سرکل کیا ہم کہتے ہیں کہ جی سرکل کے اندر سوری ہم کہتے ہیں کہ ایک سنٹر ہوتا اس کا اور سنٹر سے لے کر جو اس کے اس باؤنڈری تک کا ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم جی آر ریڈیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو الیکٹرون جس والے آربٹ میں موف کر رہا ہے جس والے مدار میں گھوم رہا ہے فکسڈ انرجی کے ساتھ اس سے لے کر نیوکلیس تک کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں آر آر سے اس نے بتایا وہ کس کے ساتھ موف کر رہے ہوتے ہیں ایک فکسڈ آر بناتے ہوئے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا تو اس کا یہ پاسٹلیٹ تو یہ بات تھی اس نے اپنے تھیری میں بات کی اور یاد رہے کہ یہ اٹومک تھیری ہے ابھی تک یہ بات جو ہے وہ پکی نہیں ہے یعنی کہ آخری ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لاؤ بن گیا ہے یا ایک بالکل ایک ایسی بات بن گیا جس کو ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے اب بھی اگر کوئی اس سے زیادہ سٹرانگ تھیری آ جاتی ہے یا اس سے زیادہ ایمپریسیف تھیری آ جائے گی جو اٹومک ایٹم کو اچھے طریقے سے ایکسپین کرے گی تو اس تھیری کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں جی ریجیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آر کی ہم نے بات کر لی اور انرجی کے جو کوانٹائزیشن ہے وہ جی اس کا سیکنڈ والا پاستلیٹ تھا یا سیکنڈ والا اس کی جو تھی وہ بات تھی اس کی تھیری میں کہ الیکٹرون جو وہ موف کر رہے ہوتے ہیں جی کوانٹائزڈ آر بٹ میں یا ایک فکسڈ انرجی کے آر بٹ میں موف کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو ریڈیئس کی انہوں نے بات بتائی اور دوسرا انہوں نے فکسڈ انرجی والے آر بٹس کی بات بتائی تو یہاں سے ہمیں دو پاستلیٹ سن کے پتہ چل گئے اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ الیکٹرون جو ہے وہ اپنی انرجی کو لوس یا گین نہیں کرتے یا الیکٹرون اپنی انرجی کو باہر نہیں نکالتے ایٹم سے یا پھر کسی باہر والی انرجی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے جب تک کہ کیا ہوں وہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے والے کسی آربٹ میں چلا جائے یا وہ جو دوسرا والا الیکٹرون تھا وہ اس والے آربٹ میں آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوگی باہر نہیں نکلے گی یا اندر جذب نہیں ہوگی یا ابزاب نہیں ہوگی جب تک کہ الیکٹرون اپنی پوزیشن کو چینج نہ کرے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ پوزیشن کو چینج کرے گا تو پھر الیکٹرون چینج پوزیشن تو پھر ہمارے پاس انرجی کا بھی چینج آئے گا ٹھیک ہے چینج اس پوزیشن تو پھر ہمارے پاس انرجی کا چینج آئے گا اور کس طرح سے آئے گا جی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کاؤز ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر انرجی چینج تو انرجی اس کی چینج جائے گی کیونکہ پہلے وہ ایک فکس اوربٹ میں موف کر رہا تھا جس کی فکس انرجی تھی اب اگر اس نے دوسرا والا اوربٹ اپنا لیا یا دوسرے میں جمپ کر کے چلا گیا ہے اور کس طرح سے گیا ہے جی ہم نیکسٹ اس فگر میں دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دو پوزیشنز کے ہمارے پاس ایک ایٹم یہ بناوا ہے اور اس کے اندر الیکٹرون یہ درمیان میں سنٹر میں نیوکلیس ہے اور الیکٹرون کو ای اور نیگریف چارٹ سے یہاں پر شوک کیا ہے اور یہ جو بلیک سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الیکٹرون کو ہم نے شوک کیا ہے اب الیکٹرون کیا کرتا ہے باہر سے یہ جو پنگ کلر کیا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انرجی ہے اس کیا کرتا ہے جی اتنے کے برابر ہائر ہے جو کی زیادہ ہے اس پہلے والے آربٹ سے تو اتنی اماؤنٹ آف انرجی دینی ہے جو اس کے برابر ہو جائے تو الیکٹرون کہاں موف کر جائے گا اس کے بدلے میں دیکھ رہے ہیں الیکٹرون اب دوسرے شل میں چلا گیا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کس میں تھا جی اینڈ ون میں تھا فرسٹ والے شل میں تھا اور جب کے اب کس میں چلا گیا جی یہ اینڈ ٹو میں چلا گیا اسی طرح سے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اینڈ ٹو سے واپس ون میں جانا ہو تو یہ اتنی ہی اماؤنٹ آف انرجی کو ریلیس کر دے گا اور کم کر لے گا اپنی انرجی کو جو کہ فرسٹ والے شل کی انرجی ہے تو یہاں سے وہ ریلیس کر رہا ہے انرجی اور یہاں سے ایبزوب کر کے ہائر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ای ٹو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی ہائر ہوتی ہے ای ون سے تو یہاں پر وہ کس سے موف کر رہا ہے جی ای ون سے ای ٹو کی طرف جا رہا تو اس کو ایبزوب کرنا پڑی ہے اور وہ انرجی کس کے برابر ہوتی ہے جی ایچ میو کے برابر ہوتی ہے اور ڈلٹا ای کیوں لکھا ہے کیونکہ فرق آرہا ہے انرجی کا کیونکہ وہ اب کہاں سے کام موف کر رہے ہیں ای ون سے ای ٹو کی طرف موف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ای ون سے ای ٹو کی طرف موف کر رہی ہے جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای ٹو سے اس کی موومنٹ کہا ہے ای ون کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو change in انرجی آرہا ہے اور یہاں پر بھی جو این کے دو چیزوں کے درمیان ڈیفرنس ہم لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ برابر ہے کہ اس کے ایچ میو کے ایچ جو ہے جی یہ پلانکس کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایک فکسٹ ہم کہتے ہیں کہ ایک ویلیو ہے جو کہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں سکس پوائنٹ سکس تھری انٹو ٹین کی پاور مائنس ہم لیتے ہیں جی تھورٹی فور اور اس کا جو یونٹ ہے وہ ہوتا ہے جی جول اور سیکن ٹھیک ہے تو یہ یونٹ جو ہے وہ فیزکس کے اندر اس کے خاص یونٹ جیسے ہم کسی بھی چیز کو میشر کر رہے ہوتے ہیں لیکوڈ کو میشر کرتے ہیں جی لیکوڈ لٹر کے اندر فائیو لٹر ہمارے پاس پانی ہے یا ٹو لٹر پانی ہے تو اسی طرح سے اس کا یونٹ جو ہے وہ جول اور سیکنٹ جے اور ایس سے اس کو ہم لکھتے ہیں اب الیکٹران جو موف کر رہا ہے ان اوربٹس میں تو اس کا ایک جی مومنٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے مومنٹم کیا ہے اگین یہ فیزکس کے اندر ہم ایک ٹرم پڑھتے ہیں جب ایم کو ہم کہتے ہیں میس یعنی کہ ایم فور میس ہے اس کو ہم وی ٹائمز ملٹیپلائے کر دیتے ہیں وی کیا ہے جی یہاں پر ویلوسٹی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی یہ مومنٹم بن جاتا ہے چونکہ یہ ہمارے پاس سرکل میں ہے اور سرکل کا ریڈیس آر ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا لینا پڑے گا جی ایم وی آر اور اس کا جو مومنٹم بنے گا وہ کیا بنے گا جی ایم وی آر اور وہ کس کے برابر ہوتا جی وہ این ایچ اوور ہم کہتے ہیں ٹو پائے کے برابر ہوتا ہے یہ ایک فکسڈ ویلیو ہے جس کے وجہ سے یہ انہوں نے کیا کیا جی ایک فارمولا بنا دیا اور اس سے کیا پتا چلتا ہے جی انگولر یا سوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرون جو موف کر رہا ہے اس کے مومنٹم کے بارے میں ہم یہاں سے پتا چل جاتا ہے اور مومنٹم کیا ہے جی جب میس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ویلوسٹی کے ساتھ یعنی کہ کس سپیٹ کے ساتھ وہ اس آر بٹ میں موف کر رہا ہے اس سپیٹ کو جی وی سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ویلوسٹی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ ایم جو ہے وہ میس کو شو کر رہا ہے اور آر جو ہے اس کا ریڈیس ہے نیوکلیس سے لے کر اس آر بٹ تک کا دسٹنس اور یہاں پر این جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے شیل نمبر ون ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے ٹری اور سو آن یہاں پر اوپر ہم نے میو کی بات نہیں کی نیو کی سوری یہ کیا ہوتی ہے جی فریکونسی ہوتی ہے فریکونسی کیا ہے ہمارے پاس کس سپیٹ سے اور کتنے ٹائم میں ایک ہمارے پاس الیکٹرون جو ہے وہ اپنی مومنٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی فریکونسی اور اس کو نیو سے ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس بوہر ستیری کے اس نے ہیڈروجن ایٹم کو ایکسپلین کیا اور اس طرح سے نائنٹین ہنڈرڈ اور ایٹین میں اس کو نوبل پرائز بھی اس پر دیا گیا